اسلام علیکم ایمیوان میں ہوں امبیوکاس و کوپی دنبر نے آپ سب کو کہہ دی ہو شامل دید امید ہے آپ سب لوگ پیریت سے بلکل ٹیک اور مزے میں ہوگے آج کی ریسیپی بہت ہی مزے دار ہے آج میں آپ کے لئے بناوں گی 3G پیسٹ ایک ایسا پیسٹ جو کہ بلکل انسٹینٹ اور جھٹ پٹ کھانا دیار کرے گا تو آج میں آپ کے لئے ریڈی کروں گی جنجر پیسٹ گارلک پیسٹ اور گرین چلی پیسٹ اور ساتھ میں بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں چلیں اب چلتے کے جانب اور آپ کے ساتھ می کے شیئر کرتے ہیں 3G بنانے کے یا آسان اور جھٹ پر طریقہ جی طویرز بسم اللہ رکھ پانے رہیم 3G پیسٹ میں میں سب سے پہلے آپ کے لئے ریڈی کروں گی گارلک پیسٹ یہاں پر میرے پاس موجود ہے گارلک ایک پاو میں نے گارلک لیا ہے جس کو چھین لے کے بعد میں نے اچھے سے واش کیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم اس کو ٹاول ڈرائے کریں گے اور اس بات کا میک شور کریں گے کہ اس میں کسی بھی قسم کی نمی موجود نہ ہو 3 سے 4 چمچ اس میں سالٹ شامل کریں گے سالٹ ہم پریزرویشن کے لئے شامل کریں گے جس سے اس کی شیل ف لائف 2 سے 3 مہینے تک ہو جائے گی یہاں پر میرے پاس آئل موجود ہے اس میں ہم اتنی کونٹیٹی میں آئل شامل کریں گے کہ اچھا سا فائن سمودھ پیسٹ ریڈی ہو جائے جی تیویرز ہمارے پاس ایک بلینڈر موجود ہے اس میں ہم شامل کریں گے گارلک سالٹ شامل کرتے ہیں جی تیویرز اب اس میں اس طرح سے اوائل شامل کرتے کرتے ہم اس کو آن کریں گے اور اس کا ایک فائن اور سمودھ پیسٹ ریڈی کریں گے جی تیویرز یہ دیکھئے اس طرح سے گارلک کا فائن پیسٹ پیلکو ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے تو فریزر میں چار سے چھے مہینے کے لیے سیو کر سکتے ہیں جی تیویرز یہ دیکھئے ہم نے جنجر پیسٹ کو اس طرح سے ایک بوٹل میں سرک کیا ہے اب اس کو پریزر کریں گے ہم فریزر میں اور اس کی شل ف لائف ہوگی چار سے چھے مہینے تک جی تیویرز اب ہم جنجر پیسٹ ریڈی کرتے ہیں جی تو میرے پاس یہاں پر جنجر موجود ہے جس کو میں نے پیل کیا ہے اور اس کو پیل کرنے کے بعد اس کو میں نے واش کیا تاول ڈرائ کیا اور اس طرح سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹی گیا جی تو سالٹ 4 ٹیبل سپون سیم پریزرویشن کے لئے آٹ کریں گے اور ہز میں ضرورت کوکنگ آئل شامل کریں گے جی تیویرز اب ہم نے بلندر کو اچھے سے واش کیا ہے ڈرائ کیا ہے جی تاب اس میں ہم جنجر شامل کرتے ہیں سالٹ تھوڑا سا اس میں آئل شامل کرتے ہیں اگر ہمیں ضرورت میں سوس ہوئی تو پھر دوبارہ سے ہم اس میں آئل شامل کریں گے جی تیویرز یہ دیکھئے جنجر پیسٹ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم بوٹل میں سرو کرتے ہیں جی تیویرز یہ دیکھئے ماشرہ جنجر پیسٹ بلکل ریڈی ہے بہت ہی سمودھ ریڈی ہوا ہے ایک دم بزار جیسا بنا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح کور کرتے ہیں اور اس کو فیزے میں رکھیں گے جی تیویرز ہم آپ کے لئے ریڈی کریں گے سبز مرچی کا پیسٹ اس کو گرین چیلی پیسٹ بھی کہتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک پاو موجود ہے ہیدرابادی چھوٹی والی مرچی جس کو میں نے اچھی طرح دھوکے تو اس کا سٹیم جو ہے وہ ریموف کیا ہے ٹاول ڈرائی کریں گے اور پھر اس کا پیسٹ اڈی کریں گے جی تو یہ بلینڈر میں ہم سبز مرچی شامل کرتے ہیں پریزرویشن کے لئے اس میں سالٹ ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون اس میں تین سے چار ٹیبل سپون پھوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو اچھا سا بلینڈ کریں گے جی تریئر سمجھ لئے دیکھیں گرین چھلی کا پیسٹ بھی ریڈی ہے اب اس کو بھی ہم بوٹل میں نکالتے ہیں موسیقی جی تریئر سمجھ لئے دیکھیں گے ہمارے پاس سوی جی پیسٹ بلکل ریڈی ہے میں نے اس طرح سے ان کو ایک پلاسٹک کی بوٹل میں سرف کیا ہے آپ کسی بھی گلاس جار میں ڈال کے تو اس کو پریزرو کر سکتے ہیں میں اب آپ کو اس کا ٹیکشر دکھاتی ہوں یہ ہمارے پاس گرین چھلی کا پیسٹ ہے اس کو میں نے تقریباً اوور نائٹ فریزر میں رکھا تھا تاکہ میں اس کا ٹیکشر جو ہے وہ آپ کو چیک کر آسکتا اور یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس گارلک پیسٹ اور یہ ہے ہمارے پاس جنجر پیسٹ آپ اس طرح سے پورٹلز پر ٹیکنگ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ڈیسنٹ لگتی ہے اور آپ کو جو ہے استعمال کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے جی تبیرز ہمارا 3G پیسٹ ریڈی ہے اب اس کو ہم رکھتے ہیں فریزر میں اس کی شیلف لائف 3 سے 5 مہینے تک ہے آپ اس کو فریزر میں رکھ کے تو استعمال کر سکتے ہیں میری ریسیپی اگر پسند ہے تو پلیس اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جی تبیرز ایوپ آپ کو 3G پیسٹ بنانے کا یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اس کو سیف کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھت پر کھانا بنائیں تو اس کو ضرور بنان کے اپنے فریزر میں سیف کیجئے مجھے دعوں میں آدھ رکھیں میری طرف سے اللہ حافظ مجھے داعا